ٹینسز سیریز میں آج باری ہے آخری ٹینس کی یعنی فیوچر پروفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کی جو کہ ٹینس نمبر ٹیلو ہے اس ویڈیو میں ہم فیوچر پروفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کی خاصیات، استعمال اور سنٹنس بنانے کے فارمولے پر بحث کریں گے اور بہترین مثالوں سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے ہلو ایویرون، دیس ایس فضل ربی، ویلکم تو مائی یویٹیوب انگلیش لرننگ چینل فیوچر پروفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کی تعریف کچھ یوں ہے اردو میں اس کو فیلے مستقبل مکمل جاری کہتے ہیں وہ جملے فیوچر پروفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کے ہوں گے جس میں ایسا کام جو ماضی میں شروع ہو کر مستقبل میں کسی خاص لمحے تک جاری ہو یعنی کام جو ماضی میں شروع ہوا ہو ابھی مستقبل سے گزر رہا ہے اور مستقبل میں کسی خاص لمحے تک جاری ہو مثلاً صبح آٹھ بجے تک وہ سبق پڑھ رہے ہوں گے وہ سبق پڑھ رہے ہوں گے ایک مستقبل میں ہونے والا ایک کام ہے جو کہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے وہ شروع کسی وقت ہوگا وہ کس وقت شروع ہوگا وہ صبح آٹھ بجے شروع ہوگا جو بھی مستقبل ہے وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے اردو میں اس کی ایڈنٹیٹی فقروں کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے وغیرہ آئے گا جس طرح کے فیوچر کانٹینیو سٹنس میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ٹائم ریفرنس ضرور ہوگا جس سے فقروں کے آخر میں عموماً تا رہا ہوگا تے رہے ہوں گے تی رہی ہوگی وغیرہ آئے گا مثلاً وہ باغ رہا ہوگا فیوچر کانٹینیو سٹنس ہے جبکہ وہ صبح سے باغ رہا ہوگا فیوچر پرفیکٹ کانٹینیو سٹنس ہے کیونکہ اس میں وقت کا تعین ہے دوسری مثال ہے وہ لڑتا رہا ہوگا تم کیا کرتے رہے ہوں گے میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں گا میں پڑتا رہا ہوں گا تمام بارہ ٹینسز کا کانسپٹ سمجھنے کیلئے میری ویڈیو ضرور دیکھ لیں جس سے آپ انتہائی انٹرسٹنگ اور آسان طریقے سے تمام ٹینسز کی بنیاد سیکھ سکتے ہو امیشہ یاد رہنے کی گرانٹی کے ساتھ وہ بھی صرف دس منٹ میں ویڈیو لنکھ دسکرپشن میں موجود ہے اس کے لئے ہیلپنگ ورب ویل ہیو بین ہوگا تمام سنگلر اور پلولر سبجرز کے ساتھ ویل ہیو بین آئے گا آئی اور وی یعنی پرس پرسن پروناؤن کے ساتھ شل ہیو بین لگانے کی ضرورت نہیں ہے بعض اوقات طلبہ ہیشی اٹ کے ساتھ ویل ہیز بین لگاتے ہیں جو کہ غلط ہے بس تمام سبجرز کے ساتھ چاہے وہ سنگلر ہو یا پلولر ہو چاہے وہ پس پرسن پروناؤن ہو یا ہیشی اٹ ہو تمام کے ساتھ ہم ویل ہیو بین لگائیں گے اس میں ورب کی فہلی فارم استعمال ہوگی جس کے ساتھ پریزن پارٹسپل یعنی آئی این جی لگے گا مثلا ایٹ سے ایٹنگ سٹڈی سے سٹڈنگ ٹائم کے تائین کیلئے ہم سنس یا فار کا استعمال کریں گے سنس اور فار کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مکمل طور پر کور کیا ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر بھی میں سنس اور فار کی توڑی بہت تعریف کرتا چلو تاکہ آپ کو یہ ٹین سمجھنے میں آسانی ہو سنس میں وقت کا تائین ہوتا ہے جس وقت سے وہ کام شروع ہوا ہے وہ وقت ہمیں پین پوائنٹ کیا ہوگا وہ فیکس ٹائم ہوگا مثلا ان سارے مثالوں میں دیکھو کہ وقت جو ہے وہ بلکل متعین ہے لیکن فور میں وقت متعین نہیں ہوگا اس میں صرف فیریڈ آف ٹائم یا لنٹ آف ٹائم جو ہے وہ ڈسکس ہوگا مثلا تیس منٹس سے فور ترٹی منٹس کون سے ترٹی منٹس آگے ترٹی منٹس یا پیچھے والی ترٹی منٹس فور ٹو ڈیز فور ورن مند فور ٹو یئر فور ٹری آورز فور سم ڈیز ان ساروں میں دیکھو تو وقت متعین نہیں ہے لیکن سرپ ٹائم کا پیریڈ ہمیں بتایا گیا ہے تو پرپیکٹ کانٹینیو سٹینسز میں ہم ٹائم ریفرنس کیلئے سنس اور فار کا استعمال کریں گے اب آتے ہیں فقرے بنانے کی طرف سمپل سنٹینسز بنانے کا فارمولا اس طرح ہوگا سب سے پہلے ہم فقرے میں سبجکٹ لگائیں گے اس کے ساتھ پھر ہم ہیلپنگ ورپ ویل ہیو بین لگائیں گے اس کے بعد ورپ کی فہلی وام پلس آئی این جی لگائیں گے اس کے بعد اوبجکٹ اور آخر میں دور دیں گے مثالوں سے واضح کرتے ہیں ہی ویل ہیو بین فلائنگ کائٹس سنس مورننگ آئی ویل ہیو بین سٹڈنگ بک فار ٹو آورز ادھر مورننگ چونکہ پوائنٹڈ ٹائم ہے اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم نے سنس لگا دیا اور آورز جو ہیں وہ پیریڈ آف ٹائم ہے تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ فور لگا دیا گیا کٹ ویل ہیو بین پلائنگ فوٹبال سنس ٹو پی ایم جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ تمام سنگلر اور پلولر کے ساتھ ہم ویل ہیو بین لگائیں گے تو اسی طرح کٹ چونکہ سنگلر ہے اس کے ساتھ ویل ہیو بین لگا دیا گیا جبکہ کٹس پلولر ہے اس کے ساتھ بھی ویل ہیو بین لگا دیا گیا امید ہے پوائنٹ کلیر ہو چکا ہوگا تمام بارہ ٹینسز کا کانسپ سمجھنے کیلئے میری ویڈیو ضرور دیکھ لیں جس سے آپ انتہائی انٹرسٹنگ اور آسان طریقے سے تمام ٹینسز کی بنیاد سیکھ سکتے ہو امیشہ یاد رہنے کی گرنٹی کے ساتھ وہ بھی صرف دس منٹ میں ویڈیو لنکھ دسکرپشن میں موجود ہے اب نگیٹیو سینٹنسز بنانے کا فارمولہ سکھتے ہیں سبجک سب سے پہلے لگاتے ہیں اس کے بعد ہیلپنگ ورپ کا پہلا حصہ یعنی will have اس کے بعد نگیٹیو یعنی not لگائیں گے اس کے بعد ہیلپنگ ورپ کا بقیہ حصہ یعنی been لگائیں گے اس کے بعد ورپ کی پہلی form پلس ing اس کے بعد object اور آخر میں ہم time reference دیں گے مسلن he will have not been flying kites since morning i will have not been studying book for two hours kid will have not been playing football since 2 p.m kids will have not been playing football since 2 p.m اب انٹراغٹیو سینٹنسز بناتے ہیں سب سے پہلے ہلپنگ ورپ کا پہلا حصہ یعنی will اس کے بعد پھر ہم subject اس کے بعد ہلپنگ ورپ کا بقیہ حصہ یعنی have been اس کے بعد ورپ کی پہلی form پلس ing اس کے بعد object اس کے بعد time reference اور آخر میں ہم sign of interrogation لگائیں گے for example will he have been flying kites since morning well i have been studying book for two hours well kids have been playing football since 2 p.m well kids have been playing football since 2 p.m اس کے ساتھ تمام ٹینسز ختم ہو گئے آپ ان ٹینسز کی آسان سمری میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو جس کا لنک میں نے description میں دیا ہوا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا thank you so much